اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آله و صحبه و فارق و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الغدا كهف الوران اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره و فوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمة للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبي الحرمین محمد امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایوه المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حصن الجمی خصاله صلوا عليه وآله واصحابه وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا بارِق وَسَلِّق وَفَارِق اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر عمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی القریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المسلح صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہو کر عز کی آئی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے جب جب ان کی موت کا وقت تھا تو انہوں نے کوئی وسیعت کی تھی جسے میں نہ سن سکا جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کچھ صدقہ کرنے کو کہا ہوگا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں آپ صل اللہ علیہ وسلم میں ہاں ان کو ثواب پہنچے گا راوی کہتا ہے کہ میں نے ارز کیا بہترین صدقہ کیا ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم پانی پلانا بہترین صدقہ ہے ناظر اکام بایاں چوتھی اور پانچویں صدی حجری میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بڑی بڑی شخصیات عطا کی تھی اور ان میں ایک ایسی ہستی جن کے پاس زمین کا فلسفہ تو نہیں تھا لیکن دانش برہانی تھی اور اس کی وافر مقدار اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی حالت یہ تھی کہ بو علی سینہ جیسے لوگ جتے ان کی خدمت اکدس میں حاضر روتے تھے بہت بڑے فلسفی اور حکیم اور دوسری طرح امام کو شہری جیسے لوگ جب ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو اپنے آپ کو طفل مکتب ہی سمجھتے تھے یہ وہ ہستی پاک تھی جن کی روحانی باطنی تربیت سیدنا بایی بستامی رامت اللہ علیہ نے اپنے مزار پر انوار سے کی تھی اور بادشاہان وقت جو تھے ان کے دربار میں یہ کبھی نہیں چل کے گئے شاہان وقت ان کی خدمت پر حاضر ہوتے تھے اور اس وقت کا غزنی کا اتنا بڑا شہنشاہ اس وقت پتہ نہیں کہتے ملک جو ہے وہ اس میں جو ان کی بادشاہی میں شامل تھے وہ ان کی خدمت میں کس طرح گئے سلطان محمود غزمی جو تھا ان کے ساتھ کیا مقالمہ ہوا یہ تو تفصیلات آج میں اپنے سکولرز رات سے آپ کو سنواؤں گا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے انٹرو میں بہت زیادہ تفصیلات بیان کر دوں لیکن ایک بات لگتا ہے کہ شاہان وقت بھی جو تھے جب جا کے اس نے بہت مقالمہ ہوا آپ نے اس کو نصیتیں فرمائیں تو سلطان محمود غزنوی کو روحانیت کی طرف مائل کرنے میں یا ان کے قلب و ذین میں جو ایک انقلاب بپا ہوا اس میں سمجھتا ہوں میں کہ سب سے زیادہ اثر جس شخصیت کا ہے وہ حضرت عبالحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ تھے اور آپ نے اس کو جس وقت انہوں نے آکے آپ کی خدمت میں اشرفیاں پیش کی سلطان نے تو آپ نے وہ اشرفیاں ایک طرف رکھ دی اور اس کے بعد آپ اس وقت جو روٹی کا ایک ٹکڑا کھا رہا تھے خوشک روٹی کا آپ نے اس کو بھی اس کی طرف بڑھایا سلطان نے کوشش کی تو حلق میں وہ خوشک ٹکڑا پھس گیا اور وہ کھا نہیں سکا تو آپ نے کہا کیا محسوس کر رہے ہو سلطان نے کہا جی یہ روٹی کا ٹکڑا اٹک گیا ہے یہ خوشک روٹی تھی فرمایا جس طرح یہ خوشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا اسی طرح یہ اشرفیاں تمہاری ہمارے حلق سے نیچے نہیں جا سکتی ساری زندگی ایسی انہوں نے زندگی بسر کی ایسی انہوں نے سادگی کی زندگی بسر کی کہ ایک بعض اوقات یوں احساس ہوتا ہے جب میں ان کی حیات کا مطالعہ کر رہا تھا مختلف کتب میں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی یہ تلسماتی شخصیت ہے ساریس برس تک دل چاہا بھی نفس نے چاہا بھی تو ایک گھونٹ تھنڈے پانی کا نہیں انہوں نے پیا اور کھٹی لسی پسند تھی وہ ایک گھونٹ لسی کا ابنی پیا اپنے نفس سے اتنی جنگ رکھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک ایسی صلح کی کہ پھر ساری زندگی رب سے جنگ نہیں کی اور نفس سے ایسی جنگ کی پھر ساری زندگی اپنے نفس سے میں نے صلح نہیں کی سات دن کا فاقہ ہے خانکاں میں سارے درویش بیٹھے ہوئے ہیں فاقہ کی نوبت ہے اور سات دن کے بعد ایک آدمی آتا ہے آٹے کی بوری اس کے پاس ہے ایک بکری ہے اس کے پاس کھانے کے لیے لے کے حاضر ہوتا ہے آپ نے کہا کیسے آئے اس نے کہا جی صوفیاء کے لیے کھانے کے لیے کچھ لائے ہوں آپ نے فرمایا بھئی تم میں سے جو صوفی ہے وہ قبول کر لیں میں تو اپنے آپ کو تصوف کے قابل نہیں سمجھتا یہ اس شخص کا اجز اور انکساری ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ مرد حق وہ ہے جو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ خرکان میں سنیں اور سلام جا کے قابت اللہ میں پھیریں اللہ تعالی نے ان کو تیل عرض کی جو صلاحیت تھی اور جو طاقت تھی وہ اللہ تعالی نے عطا کی ہوئی تھی اور اسی کا ایک جو اجاز تھا کہ تیس برس تک آپ جو تھے وہ روزانہ عشاء کی نماز خرکان میں ادا کرتے تھے اور پھر سیدے جاتے تھے بستام میں عضربائی بستامی رحمت اللہ لے کے مزار پر انوار پہ حاضری دیتے وہاں پہ جا کے عبادات ریاضات کرتے اور تیس بیل پیدل چل کے پھر واپس جو تھے وہ خرکان آ جاتے اور پھر اپنے اس شیخ کا جن سے ان کو فیض ملا تھا ان کے عدب اور احترام کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے کہا تیس گز گہری جو میری قبر ہے وہ تم کھودنا یہ نہ ہو کہ بستام کی زمین ذرا نیچے ہے اور خرکان کی زمین ذرا اوپر ہے تو اس لیے ان کی خان کا یا ان کے مزار پر انوار سے میری جو قبر ہے یہ نیچے رہے سما کے جو آپ جانتے ہیں کہ نقشبندیوں کے یہ امام تھے اور نقشبندیوں کے ہاں سما کا کوئی رواج نہیں لیکن جب ان کی خدمت حضرت ابو سعید گئے تو انہوں نے کہا جناب سما سننے کو جی چوار ہے سما سننا چاہیے آپ نے کہا اچھا ہم آپ کے عدب میں آج سما سنتے سما شروع ہوا تو خان کا کہ دیواریں ہلنے لگی چھات ہلنے لگی تو حضرت ابو سعید نے کہا خدا کے لیے اس کو بند کر دیجئے یہ تو لگتا ہے چھاتی نہیں آسمان بھی اوپر گر پڑے گا تو آپ نے فرمایا کہ سما کا حق اس شخص کو ہے جب وہ سما کرے تو اوپر دیکھے تو اس سے جو ہے عرش اولا نظر آئے اور دیکھے تھے نیچے دیکھے تو تاتو سرا تک اس کی جو ہے وہ نگاہ چلی جائے اور پھر فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے سامنے دنیا جہان کے خزانے پیش کیے گئے میں نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں اٹھا لے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھوے غیبی سے آواز جب آئی تو کہتے ہیں میں نے کہا نہ مجھے آواز آئی کہ نہ تمہیں دنیا ملے گی نہ تمہیں آخرت ملے گی اللہ کریم نے فرمایا تمہیں خدا ملے گا تو فرمایا کرتے تھے کہ خدا جو ہے دلیلوں سے نہیں اللہ کو مانا جاتا نہ خدا ملتا ہے دلیلیں تو ہر قسم کی رد ہو جاتی ہیں خدا سے خدا ملتا ہے یہ بات جو ہے یہ میرے قلب میں لازمی کرام آج حضرت عبدالحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کی عظمت ان کا زہد ان کا تقوی ان کی علمی شان تصوف میں مقام ان کے مشائق اور ان کے جو تربیہ دیافتہ لوگ تھے وہ کون تھے اس سب پر گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ تصوف پہ بھی ایک ثورٹی سمجھے جاتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مہین نظامی صاحب ہے ایک یونیویسٹی کے سینئر استاد اور ان کے ساتھ جناب رضا الدین صدیقی صاحب ہے آپ شائر ہیں عدیب ہیں آپ کا بھی تصوف کا گہرہ منطالعہ ہے اور آخر میں ہمارے ملک صفحے اول کے نات خان اور اب یہ پرانے نات خانوں میں سے چاندی ہمارے پاس رہ گئے ہیں جو اصلی نات پڑھنا جانتے ہیں کاری محمد افضال انجم صاحب ان سے ہم منقبت آج حضرت عبدالسل کرکانی رحمت اللہ علیہ کی سنیں گے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر مہین نظامی صاحب جی ڈاک صاحب حضرت عبدالسل کرکانی کا نام آتا ہے نا ایک تھندک سی محسوس ہو کوئی شک کو شبہ نہیں صاحب صوفیاء بتاتے ہیں کہ جن مشایخ کا اسم گرامی سن کر اور ان کے احوال پڑھ کر یا بیان کر کے آپ کو فرحت ملے تو وہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ آپ کو انہوں نے اپنے فیض میں سے کچھ حصہ اتا فرمایا ہے یا آپ کے احوال پر ان کی نظر مبارک ہے تو حضرت شیخ عبدالسل کرکانی واقعی ایسی ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی اہل دل وجد کرنے لگتے ہیں آپ کا اسم گرامی تھا علی بن احمد بن جعفر بن سلمان کرکانی اور اندازہ فرما لیجئے کہ امی محض تھے اور اپنے اہد کے اکابر علماء اور مشایخ نے ان سے استفادہ کیا ہے حضرت علی کے اسم گرامی پر آپ کا اسم گرامی رکھا گیا تھا اور کنیت بھی ابو الحسن ہے جو حضرت علی کیا ہے کی کنیت تھی تو مدینت العلم کے دروازے کے ہمنامی کا جو شرف ہے اس نے یہ شان اتا کی کہ انہیں ظاہر و باطن کے علوم میں وہ سرچشمہ بنے خرکان ایران کے خوراسان کے حصے میں ایک چھوٹا چھوٹا سا گاؤں ہے اور آج بھی بلکل چھوٹا سا گاؤں ہے آپ گئے وہاں جی میں حاضر ہوا ہوں اور اس کے بلکل قریب ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پہ بستام شریف ہے دونوں گاؤں میں اور دونوں مزارات میں اتنی اقصانیت ہے اتنا اتحاد ہے غیر سب کچھ احباب نے جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں اور حضرت امیر خسرو کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں مزارات پر حاضری دے کر محسوس ہوتا ہے کہ من تو شدم تو من شدم کا کیا مطلب بے اینہی حضرت باجزید بستامی کے مزار پر اور خرکان میں حضرت شیخ عبالحسن خرکانی کے مزار پر جو کیفیات ہیں اور انوار اور تجلیات ہیں اور جو فیوز و برکات ہیں کم و بیش ایک سی ہیں اس سے اندازہ ہوتی دنیا بہت جاتی بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں اب بھی آپ کا تعلق ایک متوسط سے کسان گھرانے سے تھا خود آپ نے ساری زندگی کھیتی باری کی چوتھی اور پانچمیں صدی میں یہ تو پیشگوئی بھی جو باہی بستامی بتایا پیدا سے پہلے کہ کھیتی باری کرتا ہوگا نشانیاں بھی بتایا تو تاریخ تصوف میں یہ واحد معلومہ خان کا ہے اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی جس کے تمام اخراجات صاحب خان کا کی ذاتی ذریع آمدنی سے ادا ہوتے تھے آپ نظر نیاز نہیں لیتے تھے آپ نے ہمیشہ زندگی کے آخری لمحات تک جب تک بدن میں ظاہری قوت تھی کھیتی باری کرتے تھے اور بہت سارے اقابر جیسے مثلا آپ نے بو علی سینہ کا ذکر کیا تو بو علی سینہ کی بھی آپ سے تفصیلی ملاقات جو بیان کی جاتی ہے وہ آپ حل چلا رہے تھے اور وہ بنہرے پہ بننے پہ بیٹھے تھے اچھا اسی حالت میں اور ایک بار کسی سالک نے پوچھا آپ سے کہ معرفت کے حصول کا آسان ترین رستہ کون سا ہے تو آپ کے سامنے بیلچا تھا حل تھا اور کسی رکھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا یہ ہیں وہ آلات جن کو آلات معرفت کہا جاتا ہے اور یہ خدا تک پہنچنے کا قریب ترین رستہ ہے یعنی کہ کسب حلال آپ نے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا اور وہ التزام ہمیشہ رکھا کہ دل میں حضرت بایزید کی محبت تھی اور اس کے سبب بھی وہ تھا کہ حضرت بایزید کو خرکان سے بہت محبت تھی اور آپ جب بھی وہاں سے گزرتے تھے فرماتے تھے یہاں سے محبت کی خوشبو آتی گہرا سانس لیتے تھے یہاں سے محبت کی خوشبو آتی ہے اور یہاں سے ایک اللہ کا دوست پیدا ہوگا اور میرا محب پیدا ہوگا اور اس کی نشانیاں بتائیں جن میں سے یہ بڑی بڑی نشانی تھی کہ کھیتی باڑی کرتا ہوں اچھا مزہ بڑا ہے کیتی باڑی میں اب تو وہ ختم ہوگی نا ٹریکٹر سے میں نے وہ سارے منظر دیکھے ہوئے ہیں میرے ذہن میں محفوظ ہے وہ جب حال چل رہا ہوتا تھا اور باوضو جو لوگ حال چلاتے تھے اس کی برکات ہی ہے جی وہ غریب کوئی شک کو شبہ نہیں ہے آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبالحسن خرکانی کہ میں بارہ سال یا اٹھارہ سال جب میرا معمول ہو گیا عشاء کے بعد بستام کی حاضری کا تو ایک دفعہ مجھے مرکد شیخ بایزید سے آواز آئی کہ اب تم بیٹھ جاؤ خرکان میں تو میں نے عرض کی کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں تو حضرت بایزید کی قبر سے آواز آئی کہ اس کا احتمام بھی ہو جائے گا جتنا ضروری ہے وہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یکا یک بغیر الف بے سے عاشنائی کے ستائیس دنوں میں میں نے قرآن مجید پڑھ لیا اور آپ کا اپنا ایک مخصوص قرآن کریم تھا خاص کتابت کا موٹے لفظوں کا جو آپ کے وسال کے بعد کئی برس خرکان میں موجود رہا اور پھر ظاہر دس برد زمانہ اس کی حفاظت نہیں ہو سکتا اب بابا جی گوھر دین صاحب جیندر شیف علیہ آپ کے ذہن میں آگے ہو گئے آپ تو وہاں بھی گئے ہوں گے جیندر شیف بھی آذری دی ہوگی امی درویش اور بخاری شیف شیخ القرآن عبدالحو ازاروی رحمت اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں ان سے جا کر پیر کرم شاہز آپ وہاں پہ پہنچیں کیسے کیسے لوگ گئے ہمارے بڑے مئربان بزرگ شخصیت پروفیسر محمد شریف سے علوی مجھے یاد آرکت ہے جی ہاں ایک دن انہوں نے اس خواہش کا ذکاہ کہ جو امی بزرگ ہیں اس امت میں کوئی تذکرہ ان کا مرتب ہونا چاہیے ایسے کئی نام ملتے ہیں جیسے حضرت عبدالعزیز دباغ ہیں سائن توقل شاہ ہیں حضرت عبدالعزیز پڑھاروی جو ہیں وہ ہمارے دور میں سائن گوھر دین جیندر شریف آلے جی تو یہ بھی ایک ہے بلکہ اگر کہیں ایسا ہو کہ ایک مربوط انداز میں ان لوگوں پہ پروگرام شروع کی جائیں تو یہ تذکرہ مربوط ہو جائے گا بے شیار یہ بڑی کمال کی بات آپ نے کیا آج اس پہ کرتے ہیں جی ایک سیریز ہو جائے تو بہترین اسی کی آپ وہ جب پروگرام ہو جائے نا اسی سے وہ کتاب بھی مرتب ہو جائے گا پہلے تو ان کے نام تلاش کیے جائے نا ایسے بہت سے ہیں تو حضرت غوث آزم کے محاصرین میں ایسے ہیں حضرت عبدالحسن خرکانی بھی آپ یوں سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر کسی کے سامنے زانوے تلمز نہیں طے کیا لیکن امی و نکتہ دانِ عالم اور آپ تو ہر علم کی اصل ہے نا تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی کا جو ترجمہ کیا نا اس نے شوان نے جو کیا نا فرانسی سی صوفی دن وہ بڑا کبال ہے وہ کہتا ہے اس کو اس طرح سمجھو کہ سفید کاغذ ہوتا ہے نا تو اس پہ جو لکھنے والا تحریح کرنے والا تھا وہ جو چاہے تحریح کر دیں تو امی نبی جو ہوتے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ ان کا سینہ ایتر جو ہوتا ہے اس پہ رب خود علوم لکھتا ہے بے شک و شک سمجھانے کے لئے امی وہ جسے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے تو اللہ نے پڑھا دیا ہے تو حضرت ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہی نظیر ہیں کہ آپ بڑے بڑے اقتماع خود آپ کا یہ کال ہے کہ جب کوئی محدث حدیث بیان کرتا ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی طرف دیکھتا ہوں جس کال کو سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک خوش ہوں تن جائے نا میں سمجھتا ہوں یہ حضور کا کال ہی نہیں ہے اور جسے سن کے آپ فرط کا اظہار فرمائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے یہ سارے امی درویشوں کے ساتھ سائی ہے تمام امی درویشوں کے ساتھ یہ بات پکی ہے کہ وہ براہ راست جو تھا نا رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے تھے جی ہم بلکل فرماتے تھے کہ ہم حدیث بھی سن رہے ہیں اور حدیث والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور حدیث والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ ہوا کہ بو علی سینہ جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جی اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بو علی سینہ جب آپ کے گھر کے سامنے آئے اور انہوں نے آواز دے کے پوچھا تو اندر سے آواز آئی کہ اس زندگ سے مل کے کیا کروگے وہ تو بے روپیہ ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ گھر والوں کا ان کے بارے میں کیا تاثر ہے جی اور تھوڑی دلچسپ میں یہ واقعہ نہیں نہیں سنانا چاہتا تھا آپ سے سنانا چاہتا تھا یہ دیکھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی بزرگوں کے تربیت کا ایک حصہ ہے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خیرکانی جو ہے وہ شیر پہ سوار آ رہے ہیں اور گاز کا گھٹا اپنے اوپر رکھا ہوا ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھر کے معاملات ہیں ان پہ سبر کی وجہ سے یہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے کہا اگر وہ اس بکری کو برداشت نہ کریں تو یہ شیر تمہیں ہمارا تابع فرمانی ہو مختلف احوال بلکہ بلکہ اور یہ دیکھئے کہ وقت کے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے آپ کے بارے میں کہ جو وقت کے جتنے بھی درویش ہیں ان کا رجوع آپ کی طرف ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ جنہیں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت کتبے وقت ہیں وہ آپ سے خلافتی آفتہ ہیں اور آپ کے فیضی آفتہ ہیں استاد ابو القاسم القریم کشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ کشیریہ تصوف کی امہات کتب میں سے ایک ہیں اور داتا صاحب کے وہ استاد بھی ہیں وہ ان کی خدمتِ آلیہ میں حاضر ہوتے ہیں اسی طرح بڑے نامور بزرگ ہیں ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ اور ان کی ان کے ساتھ محاصرت ہے یہ سماوالی وہی بات ہوئی بلکہ مجھے بڑا خوبصور شیر یاد آئے جب میں نے پڑھا کہ وہ ساری دیواریں ہلنے لگ گئی اور وہ ڈر گئے حضرت ابو سعید غاجی آپ چھت گر جائیں گے روکے اس کو تو میں نے کہا کہ جب ہم چلے تو کوئی بھی میرا نہ ساتھ دے جب وہ چلے زمین چلے آسمان چلے اور فرماتے ہیں کہ دیکھ میں چاہو تو آسمان کو کھیج کر اپنے پاس لے ہوں بلکل صحیح کہ ستتر سال ایسے مجھ پہ گزرے ہیں کہ سوائے اللہ کے مجھے کسی کا خیال نہیں آیا تیہتر تیہتر اتنے سال گزرے ہیں کہ مجھے سوائے اللہ کے کسی کا خیال نہیں آیا تو اس طرح جو ہے وہ پہرے بٹھا دینا وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ تین موقعوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں درویش کے ساتھ جی ایک جب وہ اس کے عمال لکھنے لگتے ہیں اور دوسرا جب اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں اور تیسرا جب نکیرین ان سے قبر میں سوال کرتے ہیں تو فریشتے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم ان سے کیا سوال کرتے ہیں ان سے کیا سوال کرتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اور جو اللہ رب العزت کے مقرب ہو جائیں پھر کائنات کی ساری مخلوق ان کے سامنے وہ سخر ہوتی ہیں یہ دیکھئے اور پھر ایک کس طرح آپ کو حضرت بایزید بستامی جیسی شخصیت سے الکان نصیب ہوا اچھا ڈاک ساب کہتے ہیں کہ بھئی صوفی وہ نہیں ہوتا جو گدڑی پہنے اور صوف پہنے اور جوہ کھائے کہتے ہیں اگر یہی بات ہوتا تو یہ اون فروش سارے صوفی ہوتے ہیں اور یہ جو جانور کھاتے ہیں جوہ یہ سارے جو ہیں یہ ولی اللہ ہوتے ہیں ولی اللہ ہوتے ہیں بلکل ایسا یہ صوفی کمال ہے جی جو اصول تصوف متعین کرنے میں آپ کے اقوال ہیں بہت بے مثال اہمیت رکھتے ہیں ہم ذکر کر رہے تھے کہ کون کون سے مشایخ اور علماء ان سے متوصل رہے ان میں ایک نام ہم سے رہ گیا شیخ الاسلام پیر حرات خاجہ عبداللہ انساری اوہ عبداللہ حروی انساری ساد میدان والے ساد میدان والے آئے 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 کیا آپ اندازہ فرمائیے جی حضرت خرکانی کا ایک درویش جن کا نام تھا احمد اور ان کا لقب تھا سنگے آتش سنگے آتش ایسا آئے کہ وہ ایسے ہاتھ لگا کے آگ جلا دیتے تھے اس زمانے میں نمچس ہوتا تھا نلائٹر ہوتا تھا اور اتنی ان کے دل میں حرارت معرفت تھی کہ ان کا نام ہی سنگے آتش پڑ گیا وہ حرات گئے اور حرات ہی میں بیمار ہوئے وہی وسال ہوا وہی تدفین ہوئی حرات جائے اولیاء غزنی خا کے اولیاء بلکل یہ کہا جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو حضرت شیخ الاسلام انساری جتنا عرصہ زندہ رہے روزانہ ان کی قبر پہ جاتے تھے اچھا شیخ خرکانی کے ایک مرید جو خلیفہ بھی نہیں تھے ان کی قبر پہ جاتے تھے اور آپ نے وسال سے پہلے وسیعت فرمائی کہ مجھے شیخ احمد سنگے آتش کی پائنتی میں دفن کرنا اور کوشش کرنا کہ میرا سر ان کے قدموں کے جتنا زیادہ قریب ہو اتنی مجرہت ہوگی اور اس وسیعت پر عمل کیا گیا اچھا حضرت شیخ الاسلام انساری حروی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک احمد سنگے آتش کے قدموں میں ہیں اور اسی طرح حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر جو بار بار حاضر ہوتے تھے اور اقتصاب انہوں نے کیا انہوں نے آ کر حضرت شیخ خرکانی کی مسجد کے دروازے کے سامنے رکھے ہوئے پتھر پہ بوسا دیا اور اپنا چہرہ ملا اس سے اب آپ دیکھئے کہ بزرگ ایک دوسرے کا اکرام کتنا کرتے ہیں صحیح حضرت خرکانی نے فرمایا کہ اس پتھر پر ابو سعید کے ہونٹوں کا مس ہے اور اس کا چہرہ لگا ہے اسے یہاں سے اکھاڑ کے محراب مسجد میں لگا دو حضرت شیخ نے لوگوں کی مدد سے خود اسے محراب میں لگایا شام کو دیکھا تو پتھر وہاں سے پھر دہلیز پہ پھر لگایا پھر واپس دہلیز پہ تین بار ایسا ہوا تو حضرت نے ارشاد فرمایا شیخ خرکانی نے کہ ابو سعید کی محبت اور عقیدت بڑھ گئی ہمارے اکرام پتھر کی بے حرمتی وہ پتھر وہاں موجود رہا خرکان میں صدیوں لوگ اس کی زیارت کرتے رہے سبحان اللہ داکٹر بجے لینی ہے بریک درود پاک کے لیے ناظرین اکرام درود پاک سنتے ہیں آپ میں بھی اور پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ رہا سیدتنا زینب اور سیدنا حسن سیدنا دَو سید اور آلہ اور صحابہ اور صحابہ اور سلک اللهم صلی علی کسید پاک سلک سوئیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و حسن و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک ناظرین اکرام ملامہ اقبال نے کہا تھا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشاؤ کار ساس اور حضرت عبالعصر کرکانی ان لوگوں میں سے تھے فرمایا کرتے تھے کہ مردانگی یہ ہے کہ ساٹھ سال گزر جائیں اور بائیں طرف کا فرشتہ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل انسان کا نہ لکھ سکے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے شرمندگی اختیار کرنی پڑے اور دوسرا فرماتے تھے بعض لوگ ایسے ہیں بظاہر زمین کے اوپر چل رہے ہیں لیکن وہ مردہ ہیں اور بعض ایسی ہستی ہیں جو زمین کے اندر مدفون ہیں لیکن وہ زندہ ہیں ناظرین اکرام میں ساتھ کالر ہیں جی ہمارے معززت اسلام علیکم جناب غلام رسول صاحب فرمائیں جناب غلام رسول فریدی میرے غلام صاحب دو سوال ہے پہلا سوال ہے کہ آپ کا کس عمر میں محمود غزنوی سے رابطہ ہوا میرا دوسرا سوال ہے کہ پچھرے دن آپ نے کتاب بتائی تھی یہ کس نے لکھی ہویا کس اداری نے پبلش کیا یہ ادارہ اسلام یاد سے ملتی ہے جی کتاب انسیکلوپیڈیا صاحبہ کا انسیکلوپیڈیا وہاں سے ملتی ہے نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یاد آ جائے گا پروگرام کے دوران جی نیکس جی اسلام علیکم اسلام جی شاہ صاحب فرمائیں جی جوڑر عبیب شاہ سرگودہ جاوریہ سے حضرت میرا سوال یہ تھا آج سرگودہ کے میرے پاس کالر بھی سرگودہ کے بیٹھے ہوئے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو صدقہ دینے کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ اہل اے قبول سے اللہ والوں سے اولی اللہ سے فیند لینے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکس جی اسلام علیکم سلام جی جی بتائیں بتائیں عمر بتاؤ بیٹا بڑی میرے پانی جی نیکس اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیں زوار کھارا ایڈوکیٹ جہورباز سے جی جی زوار صاحب کیا علیہ آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ آج حضور بڑا حسین امتزاج ہے جی کہ میمان جو ہے وہ نقش بندی ہے اور میزبان جو ہے وہ چشتی ہے نا میزبان نقش بندی ہے جی میزبان نقش بندی ہے میمان چشتی ہے اور دونے چشتی ہیں اور یہ ابو سعید اور اول حسن خرکانی والی جو آج ملگات ہو رہی آچھا ٹھیک ہے ہم ان کے غلام ہیں جی حکم فرمائیں سوار فرمائیں حضور اولا اپنا محمود غزنوی کی ان سے عقیدت کیا سی کتنی عقیدت تھی سر ٹھیک ہے جی ابھی پتا ٹھٹا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ جی پہلا جی کس عمر میں سلطان محمود غزنوی جو تھے وہ ان کی خدمت میں آئے سلطان محمود غزنوی کا سال وفات ہے چار سو اکیس ہجری ٹھیک ہے اور حضرت کا چار سو پچیس ہجری ٹھیک ہے جب انہوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کی طرف تو اس وقت وہ بارگاہ خرکانی میں حاضر ہوئے تھے ٹھیک ہے اور آخر کار آپ نے اپنا جببہ اور خرکہ عطا فرمایا تھا اور سلطان نے جس کی برکت سے جس کی برکت سے وہ فتوحات ہوئی تھے اگلا جی یہ آپ سے ہے جی سوال صدقے کا طریقہ کی جی ایسا ہے کہ صدقے کی دو صورتیں ہوتی ہیں جی ایک تو واجب صدقات ہیں ان کا طریقہ کار متعین ہے جیسے صدقہ فطر ہے اور کفارے کے صدقات ہیں باقی صدقے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جہاں آپ ضرورت مند سمجھیں جسے آپ مستحق سمجھیں اس کی مدد کریں مالی طور پر کریں اجناس کی طور پر کریں جی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جس کا تعلق بزرگوں کے روحانی علاج سے ہوتا ہے اگر وہ کوئی طریقہ بتائیں تو اس میں بھی کوئی شرن کوئی حرج نہیں ہے اچھا جی اہلِ قبور سے فیض کا طریقہ بتا دیں ایسی صاحب اہلِ قبور کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام و نیاز پیش کرنا چاہیے عصالِ ثواب کرنا چاہیے اور وہاں خاموشی سے بعد اب بیٹھنا چاہیے اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے ان کے فیوز و برکات سے نوازے یہ آغاز ہے اور اس سے پھر آگے چلنے کرتا ہے حضرت بائی بستامی وہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا فرق تھا حضرت باجزید بستامی کی وسال کے نوے سال بعد حضرت خرکانی کی ولادت ہوئی ٹھیک ہے جی اچھا جی سلطان محمود غزبی کو کتنی عقیدت تھی بہت غیر معمولی عقیدت بے حد و حساب عقیدت جتنا تذکروں میں لکھا ہوا ہے غیر صاحب ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلکاً اشعری تھے اچھا اشائرہ میں سے اور اس علاقے میں اس اہد میں یعنی چوتھی اور پانچمی صدی میں ہنفی فقہ پر عمل کرنے والوں کی اکثریت تھی لیکن صوفیہ چونکہ معاملات میں اور عبادات میں شافعی فقہ زیادہ سخت ہے تو صوفیہ شافعی مسلک اختیار کرتے تھے فقہ میں حضرت کچھ مسائل پر شافعی فقہ پر عمل پیرا ہوتے تھے اور بیشتر میں ہنفی پر حضرت ابو حنیفہ کی بہت زیادہ آپ کی زبان سے تعریف بھی ثابت ہے تو ناصر خسرہ اس اہد کے بڑے اہم شاعر تھے اسماعیلی تھے اور ظاہر ہے وہ اکل پسند اور وہ جو معتذلی انداز ہوتا ہے وہ آئے خرکان میں بو علی سینہ کے بعد دوسرے بڑے یوں سمجھنا چاہیے کہ جو مدعیان اکل میں سے ہیں یا فوقیت اکل کے قائل ہیں انہوں نے حضرت خرکانی سے کہا کہ آپ عشقی بات کرتے ہیں اور روحانیت کی اور معرفت کی بات کرتے ہیں جبکہ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ اکل ہے تو حضرت نے فوراں فرمایا کہ ناصر خسرو اگر یہ روایت درست بھی ہے تو اللہ نے جو اکل سب سے پہلے تخلیق کی ہے وہ تمہاری اور ابو علی سینہ کی اکل نہیں ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی اکل ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اس جواب میں وہ سارا وہ نظام فکر جو ہے معتظلہ کا اس کا جواب ایک اشری نے اور ایک صوفی نے اور اہل دل لے لیا یہ کہنا کہ خدا سے خدا ملتا ہے دلیل سے خدا نہیں ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھے وہ حضرت کون تھے وہ جو تھے امام رازی کے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ وہ سارا واقعہ میرے ذہن میں بھون گیا کہ واقعہ خدا سے خدا ملتا ہے دلیلوں سے نہیں وہ واقعہ سنائیں کہ سلطان مہم غدری کو آپ نے کہا کہ وہ بھائی مستامی فرماتے تھے جس نے میری شہرت کی سلطان نے جب آپ کا شورہ سنا تو پھر حاضری کی اس نے کوئی سبیل پیدا کی پہلے تو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس اور اس کے قاسد نے آیت پڑی کہتی اللہ واتی الرسول اللہ لمر منکم تو آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ کی اطاعت میں اس طرح گزری ہے کہ اطاعت رسول سے میں بے شرمندہ ہوں یہ کمالِ آجزی ہے سبحان اللہ کمالِ آجزی ہے اور ابھی اللہ لمر کی منزل پر میں نہیں پہنچا تو وہ پھر اس نے یہ سنا تو وہ خود آیا لیکن ہیلا اس نے کیا کہ آیاز کو اپنے کپڑے پہنا دیئے خود آیاز کے کپڑے پہن لئے اور دس کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا دیا جیسے ہی حاضر ہوئے تو آپ نے آیاز کی طرف کوئی التفات نہیں کیا اور مخاطبی محمود کو کیا اور پہلی بات یہ کی کہ نامحرموں کو مجلس سے ہٹا دا اور پھر جب مقالمہ شروع ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے حضرتِ باعیزید بستامی رحمت اللہ اللہ کی کوئی بات سنائیے آپ نے فرمایا کہ ان کا کیا مقام اور شان ہے انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے دیکھنے والا شخص جو ہے وہ شکاوت کا شکار نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا کہ جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ابو لہب ساری عمر دیکھتے رہے اور شکاوت کا شکار رہے کیا ان کا مرتبہ ان سے بھی زیادہ ہے آپ نے فرمایا کہ محمود عدب کی حد میں رہو اس لیے کہ ابو لہب اور ابو جہل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کو نہیں دیکھا انہوں نے ہمیشہ محمد بن عبداللہ کو دیکھا اور قرآن نے نہیں کہا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن بسارت کی نظر بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھتے تو صرف دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اسے اس عدا شناسی سے اور حقیقت شناسی سے دیکھنا یہ ضروری ہے اور ایک فکرہ بڑا دفندس کہا کہ صحابہ کے سوا حضور کو دیکھا ہی کسی نہیں صبحان صحابہ نہیں دیکھا حقیقی مانو جو زیارت مصطفیٰ ہے وہ اصل میں تو صحابہ نہیں کی سارے آداب کے ساتھ سارے سلیق قرین نزاکتیں ساری لطافتیں ان سب کے ساتھ زیارت انہوں نے کی یہ تو کوئی صحیح نہ صدیق اکبر سے پوچھے نا یا صحیح نہ بلال افشید وہ لطف کیا جی اللہ تبارک نے انہیں نظر عطا کی بصیرت وہ خوش قسمت لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ نظر ان پر پڑی ہے یہ حسن کا اپنا انتخاب ہے کہ دیکھے تو وہ رنگ برنگ ایک بلکل سیلاب ہوتا ہے چلنا ہوتا ہے تو وہ ذرات جو ہے وہ چمک رہے ہوتے ان کے رنگ سارے ہوتے تو نگاہ مصطفیٰ جب پڑتی ہے تو صحابی کے نجوم پھر نجوم میں ادایت بن جاتے ہیں پھر محمود کو آپ نے چلتے ہوئے اپنا خرقہ انعید فرمایا جی اور کہا کہ جب اس کے وسیلے سے جو بھی دعا کروگے اللہ کریم اسے قبول فرمائے گا تو سومنات کا ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جہاں یہ آثار نظر آنے لگے کہ کہ مسلم لشکر کو پسپا نہ ہونا پڑے یہ مشکلات میں ڈل گئی تو اس تاریخ بدل گئی اور محمود بدشکن جو ہے وہ بدشکن تو ایک عدب کا استیارہ ہو گئی اور اس پہ کیا خوبصورت کلام شورا نے کہا ہے اس بدشکن پہ اور اقبال کا تو یہ بڑا محبوب موضوع تو رات کو آ حضرت ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ کی زیارت محمود کو ہی اور ارشاد فرمایا کہ محمود آپ نے میرے خرکے کا حق ادا نہیں کیا اگر اس کی وساطت سے دعا کرتے تو اللہ پورے ہندوستان کو مسلمان کر لے وہ کیا ہے جی اور نہیں غزنوی کار گئے کیا نہیں اور غزنوی کار گئے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنہ سے کسرت سے کرامات ظاہر ہوتی تھی امدن نہیں بے اختیاری میں پسند نہیں فرماتے چھپتے نہیں اور آپ نے بلکل فرمایا کہ بھائی اس سب کچھ میں میرا کوئی دخل نہیں ہے کبھی مجھ پردہ ہوتا ہے ہر چیز پر اور مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا جب پردہ نہیں ہوتا تو پھر ہر چیز کا پتا ہوتا آپ کے بڑے صاحب زادے قسم گرامی عبول قاسم تھا جس روز ان کی شادی تھی اسی شب کو ان کو شہید کر دیا گیا گم نام قاتل تھے اور بلکہ ان کا سر اقدس کاٹ کے شیخ کی مسجد کی دہلیز پر رکھ دیا گیا اتنا بڑا صدمہ آپ نے اٹھا برداشت کی بیگم صاحبہ نے عرض کی حسب بامول کہ دنیا جہان کے ڈوبے ہوئی کشتیاں نکل رہی ہیں اور کافلے جو مچھلی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے تو بیٹے کا پتہ نہیں چلا تو آپ نے انہیں بھی نیائیت آئیسی سے یہ فرمایا کہ پردہ نہ ہوتا تو پتہ چل جاتا اب نہیں تھا تو نہیں ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام جب چند قدموں کے فاصلے پہ تھے تو آپ نے رونا شروع کر دیا تھا ادھر سے کمیز چلی تو خوشبو آئی اور آپ نے بشاشت محسوس کی تو حضرت سادی نے لکھا کہ بس جب ایسا ہوتا کبھی میں ہوتا ہوں بلکل بلندیوں پہ ہر چیز میرے سامنے آیا ہوتی ہے کبھی وہ کیفیت نہیں ہوتی یہ اصل میں یہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ من اندلہ ہے اللہ کی طرف سے ہے اور پھر بے اذن اللہ ہے جب اذن ہے اور جب اذن نہیں ہے تو یہ معاملہ تھا پھر اس کے بعد آپ کے چھوٹے صاحب زادے حضرت احمد جن کے بارے میں کشف الماجوب میں تعریف لکھی شیخ داتا گنج بخش نے وہ پڑھنے کے لئے گئے تو ان کا کافلہ لٹ گیا ان کا سامان لوٹ لیا گیا وہ اطلاع آئی تو ماہی صاحبہ نے پھر کہ یہ تو شیخ بنا پھر تابو علی سینہ ملنے آ رہا ہے اچھا ماہی صاحب بہت جلالی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب صورتحال ٹھیک ہے بیٹا بھی تمہارا بالکل صحیح آئے گا واپس لوٹی ہوئی ایک ایک سوئی تک آ جائے گی ہر چیز آ گئی جناب تھوڑی دیر بعد لوگوں نے آ کے دی تو خود حضر شیخ حرکانی نے فرمایا کہ ایک جانماز نہیں آئی اس لیے کہ ایک بوڑھا اس پر نماز پڑھ رہا تھا مناسب نہیں لگا کہ اس کے نیچے سے وہ جانماز کے چلو ہر چیز گن لو اپنے بیٹے کی یہ فرمایا تو اس طرح کی اتنی لوگ صاحب وہ جو ہے کہ آپ کا ایک مرید کہہ لگا جی میرا جی چاہتا ہے میں کتب عالم کو جا کے ملو فلان لبنان میں وہاں میں پہنچوں جی جرہا سنائیں نا صدیقی صاحب جی انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ میں کتب عالم کو ملنا چاہتا ہوں جی اور شنید ہے کہ وہ لبنان میں ہیں ان دنوں تو آپ نے اجازت دے دی اس نے سفر کیا جب وہ اس مقام پہ پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب آئے اور نماز پڑھائیں تو انہوں نے کہا کس کا انتظار ہے انہوں نے کہا کہ جو امام اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہ آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے اور وہ کتب عالم ہیں جب دیکھا اور آپ وہ امام صاحب تشریف لائے نماز سے فراغت کے بعد اس نے دیکھا تو ابولہ حسن خرکا نہیں اس پہ دہشت زدہ ہو کے بے ہوش ہو گیا اور پھر جب افاقہ ہوا آپ تشریف لے جا چکے تھے اس نے لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اب اگلی نماز پہ آئیں گے اگلی نماز پہ آپ تشریف لائے تو اس نے پھر بڑی معذرت کی اس نے کہا کہ میں تو آپ کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہچان ہی نہیں سکا تو اب مجھے اپنے ساتھ لے چلیے آپ نے فرمایا کہ اس شرط پہ کہ میری زندگی میں کسی سے یہ تذکرہ نہیں کروں گی ڈاک شاہب زوال جسوف ایک بات اجازت ہو تو میں ارز کروں اباسی خلافت تھی خود محمود اور ہمارے ہاتھ ڈاک شاہب واپس بھی جانا ہوتا ہے پاندانہ علامہ ترہ دے گئے نہیں میں ارز کروں گا بالکل تو یہ لوگ خلافت اباسیہ سے کوئی سند لینے کو بڑی عزت اور فخر سمجھتے تھے اتنی سپرپار تھی عظیم الشان اس کے جو وزیر آزم تھے عدد الدولہ ایرانی الاصل تھے انہیں کوئی عجیب قسم کا پیٹ درد شروع ہوا اب بغداد میں ایک سے بڑھ کر ایک طبیب تھا کوئی افاقہ نہیں تھا حضر الشیخ خرکانی کا ایک درویش گیا ہوا تھا بغداد میں اور اس کے زادہ سفر میں حضر الشیخ کے نالین مقدس تھے اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور پورے بغداد کو معلوم تھا کہ شیخ عبدالحسن خرکانی کے نالین بغداد میں آئے ہوئے ہیں اندازہ فرمائی حضر کیا شان ہے وہ کون سا سسٹم تھا جی حضر محبت والے محبت خود ایک خوشبو ہے جو بایزید کو سو سال پہلے بتاتی ہے کہ اس خاک سے خرکانی نے پیدا ہونا ہے تو جناب وہ نالین عدد الدولہ کے پیٹ پہ رکھے گئے دو تین بار رکھنے سے اس کو افاقہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس نے بڑے احتمام سے خرکان میں حضری دی یہ عالم آپ کی کرامات کے باب میں جو آپ کے جو مناجاتے ہیں اور خدا تعالی سے جس محبت عقیدت اور والحانہ سرمستی میں آپ گفتگویں کرتے ہیں وہ بلکل ایسی مناجاتے ہیں جیسی یا تو ہمیں تصوف کی تاریخ میں حضرت رابعہ بسریہ کی نظر آتی ہیں یا حضرت خرکانی کی اور اس کے بعد پھر حضرت شیخ الاسلام انساری حریوی رحمت اللہ علیہ کی الہی نامہ کے نام سے جو کتاب ہے یعنی وہ عدب بھی ہے لٹریچر بھی ہے تصوف بھی ہے طریقت بھی ہے شاعری بھی ہے اچھا دیکھیں وہ جو صد میدان ہے چھوٹی سی کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ڈاک شاہب لیکن اس کو پڑھنے کے لیے مہینے چاہیے بلکل جہان امانی اور اس کے ایک جاک شرعہ نہیں وہ کہیں منظریں ہم پہ آ جائیں اچھا کہیں مل جائے ہاں تب ہی نا میں نے جب پڑھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی شرعہ تو بہت جلدی لکھی جانا چاہیے زوال کا آپ فرما رہے تھے خود حضرت شیخ خرکانی نے فرمایا کہ وہ خانکاہ خانکاہ نہیں ہے جس کے سامنے کوئی اور خانکاہ بنے اور اس پہلی خانکاہ والے کے دل پر کوئی مایل آئے اللہ جو زوال کیا آپ نے شاندہی فرما رہا ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی سے نہیں ملنا بس تم نے ادھر ہی رہنا اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا حضرت شیخ خرکانی نے حضور ایسے ایسے اصول آپ نے متعین کیے ہیں ایک خلیفہ بعض جو بہت زیادہ درویش ہوتے ہیں خلیفے ہوتے ہیں پھر انہیں ہوتا ہے کہ اب بہت مدت ہو گئی اور اب تو ہمیں خلافت ملنی چاہیے تو انہوں نے ارز کی بلکہ اب تو چند مہینوں کے بعد ہی اور بعض ملنی خلافتیں کتے میں ملتی ہے بعض خلافت پچاس آر بھی مجھے کسی نے بتایا پانچ آر بھی ملتی ہے اللہ حافظ تو اس نے ارز کی کہ اجازت ہو تو میں لوگوں کو خدا کی طرف بلایا کروں بلکہ اب اس کے لئے مذہب اور مسلک کی بھی کوئی کہہ ہاں مسلک ہی نہیں مذہب ہی تو ہوگی مسلک ہی کہہ وہ بھی نہیں ہے جی کہ میں لوگوں کو آپ اجازت عطا فرمائے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مگر لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلانا اپنی طرف نہ بلانا اُس نے کہا حضور یہ کیسے بھلا آپ نے فرمایا ایسے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی اور کسی کو اللہ کی طرف بلا رہا آؤ اور تمہیں برا اگر لگا تو تم اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہوگے تم اپنی طرف بلا رہے ہوگے یہ وہ میعارات آپ نے متعین کیے سبحان اللہ کہ جو اصول تصوف ہیں اور وہی میعارات ہیں چونکہ وہ زوال پذیری کا شکار ہو گئے ہماری انانیتیں اس میں شامل ہو گئیں ہمارے ذاتی اغراض اس میں شامل ہو گئے سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام رہا اصل یہ ہونا چاہیے یہ جو یہ پرگرام ہے اور ہم سارے جو قدو کاوش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اصل چیزیں سامنے لائی جائیں ہر ایک کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہی کافلہ حجاز اسی عقیدت و محبت سے اور اسی اخلاص سے رواں ہو اخلاص پہ زور دیتے تھے اخلاص پہ فرماتے تھے کہ ساری بات نماز روزے اخلاص اگر اخلاص نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ اللہ کے لیے کرو اچھا جی وہ ایک مرید آیا اس نے کہا جی میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو ہے ان سے ملوں جا کے یہ جو ہے خضر علیہ السلام حضر خضر علیہ السلام تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ساٹھ سال اپنے برباد کر دی اللہ کی طرف توجہ کی بجائے جناب خضر علیہ السلام کی طرف تمہاری توجہ ہو رہی یعنی یہ وہ لوگ تھے جی بلکل اصل ایسا ہوتا ہے کہ درویش کی نظر دل پہ ہوتی ہے تو وہ خضر علیہ السلام سے کیوں ملنا چاہتے ہیں واصل بلہ ہونے کے لیے یا کوئی عملیات سیکھنے کے لیے بہت شکریہ برو فیصل رسول صاحب کا ذکر ہاں جی میں کروں گا جی جی بہت شکریہ ناظرین اکرام ٹائم ہو گیا جی ہم ہر روز اپنے ناظرین سامین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دے ان کو کسان اول کی جانب سے گفت پیخ جاتا ہے آج کا سوال ہے حضرت خاجہ ابناصر خرکانی رحمہ اللہ سے کون سے مشہور حکمران ملنے آئے تھے گزشتہ سوال کا جواب سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا ذریعہ مواش کہتی باری تھا جنہوں نے صحیح جواب دیئے کیسر مقصود فورٹ عباس حشمت علی لہور بشیر عمد فاروقی اسلامباد زہیر قادری سیالکورٹ حلیم ناصر میاں والی عبد الرمان خان پور زین عباد جھنگ غلام رسول فیصل عباد محمد یونس راول پرنڈی مصدق فرید پاک پتن غلام رسول حفظ آباد خلیل عمد کامو کی ناظرین کے ہم کتاب شوا سے گمشدہ راستے کا عمل اگر کوئی شخص سفر کے دوران کوئی راستہ بھول جائے تو قصد کے ساتھ یا مالک الملک کا ورد کرے انشاءاللہ جلد راستہ مل جائے گا حضرت عبد الرسول خرقانی عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے پورے جس میں صرف ایک چیز بہت مفید ہے اور وہ ہے دل جس میں اللہ تعالی کی یاد ہوتی ہے آج کے روزنامہ 92 میں حضرت خرقانی عمد اللہ علیہ کا مضمون بھی ہے ناظرین اکرام کل ایک نقشبندی بہت بڑے بزرگ جو تھے ان کا وصال ہو گیا پروفیسر صاحب زادہ عبد الرسول صاحب یہ خان کا لیلہ شریف زلہ جیلم سے ان کا تعلق تھا اور تذکرہ مشایخ نقشبند بڑی زبردست تنہیں کتاب لکھی اس کے علاوہ تاریخ اسلام لکھی تصوف کے دیگر موضوعات پہ بھی ان کی بڑی کتابیں ہیں مشہور محل تعلیم تھے اور بہت بڑے صوفی مٹے ور عزو انکساری کا پیکر یہ بزرگ تھے اور وہ صاحب زیادہ عبد الرسول بھی گئے بک آف دی کا میں تعریف کرا دوں جناب ڈاکٹر موین نظامی صاحب مجھے تو کتاب نہیں پہنچی سرائے مولا یہ شیخ ابول حسل قانی رحمت اللہ کے اقوال اور حوال کی منظوم انہوں نے ترجمانی کی ہے یہ کتاب میرے ہاتھ لگ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب جو ہے اس کا مطالع کیا جائے گا اور آپ کو بھی ضرور یہ کتاب حاصل کریں اللہ تعالی سے دعا ہے یہ ادارہ فروغ اردو ہے جی لاہور جس سے چھاپی ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی حضور رحمت کونین صلی اللہ اللہ کی کی غیر مسروط محبت لا محدود وفاداری ہمیں نصیب فرمائے پاکستان کا نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے اور انشاءاللہ گونج رہے گا نات سننے سے پہلے کاری محمد افضال انجم کی منقبت منقبت میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کیپٹن ہمارے پاک فوج کے شہید ہوئے اور ان کے ساتھ دیگر جو فوجی جوان میں نے ان پہ جو ہماری خبروں میں چلتا رہا ہے وہ دیکھتا رہا ہوں کلپ بڑا مجھے دلی طور پہ صدمہ ہے جب میں ان کی والدہ کو دیکھا اس کے بیٹے کی جب ان کو چیزیں پیش کی گئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کے ورسا کو صبر جوی لطاف ناظرین کہ ہم نعرے کے لیے تیار ہو جی میرے تینوں مہمان لگائیں گے سامین ناظرین مل کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جی کاری افضال انجم صاحب جو شخص بھی آتا ہے اب جو شخص بھی آتا ہے اب الحسن کی نگری میں فیضان وہ پاتا ہے اب الحسن کی نگری میں جب رات کے آن چل میں ایک چاند چمکتا ہے جب رات کے آن چل میں ایک چاند چمکتا ہے ایک چاند چمکتا ہے ہر شخص ہی لاتا ہے اب الحسن کی نگری میں ہر شخص ہی لاتا ہے اب الحسن کے نگری میں ہاں لینے والا ہو ہاں دینے والا ہو ہاں لینے والا والا ہو ہاں دینے والا ہو سب کچھ مل جاتا ہے اب الحسن کی نگری میں سب سب کچھ مل جاتا ہے اب الحسن کی نگری میں جو شخص بھی آتا ہے اب الحسن کی نگری میں فیزان فیزان پاتا ہے اب الحسن کی نگری اللہ ہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک